السلام علیکم فرینڈز میں ہوں حادی علیہ السلام اور آج میں قلطانبہ کے محبت کرنے سے پہلے آپ کو کیا سوچ لینا چاہیے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَعَامًا أَحْبَتَر اللہ کے امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہو گئے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی قیامت کتن عرصے تک آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے فرمایا میں نے اللہ اور اس کے حسول سے محبت کی ہے بس اس کے دن میں یہی بات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا محبت کے بھی بہت سارے درجے ہیں اور محبت مختلف چیزوں سے بھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان چیزوں پر اللہ نے ہمیں کرائیٹریہ پتا ہے اس کے مطالب محبت کریں تو یہ محبت بھی اسی محبت کے زمرے میں آجاتی ہے جیسا کہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے من احبا للہ و افغالا للہ و من عالی اللہ و اطا للہ فقد استقمل الیمان اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے عبوظ رکھا اللہ کے لئے کچھ اطا کیا اور اللہ کے لئے کچھ اطا کرنے سے حال روکا پس اس نے اپنا ایمان مکمل کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو آئیں ہم بھی اہد کرتے ہیں کہ اب ہم جس سے بھی محبت کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے کرائیٹریہ کے مطابق کریں گے تاکہ ہماری محبت اسی محبت کے دمرے میں آ جائے اور قیامت کے دن ہم بھی صرف حروب ہوں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں قیامت کے دن کہ ہم برے لوگ کے ساتھ کھڑے ہوں بلکہ ہم اچھے لوگ کے ساتھ کھڑے ہوں قیامت کے دن اس لئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے لوگوں سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ